students جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم لوگ discuss کرے ہیں machine learning کی جو different methods ہیں اور جو different algorithms ہیں ابھی تک ہم نے جو ایک one area of machine learning which we covered that is supervised learning جس کے اندر ہم labeled یا tagged data use کرتے ہیں next ہے وہ ہے unsupervised learning unsupervised learning تھوڑی different بھی ہے اور زیادہ worst style بھی ہے بہت ساری situation میں ہمارے پاس بہت زیادہ data ہوتا ہے اور آپ کے پاس as a data scientist اتنا time آپ کے پاس نہیں ہوتا کہ آپ پہلے data کو label کریں پھر اس کی processing یا اس کا analysis شروع کریں تو اس طرح کی situation میں جہاں پہ ہمارے پاس بہت زیادہ data ہوتا ہے اس کو پھر ہم جو method use کرتے ہیں اس کی analysis کے لیے that is called unsupervised machine learning اس میں ہوتا بیسکلی یہ ہے کہ جو system ہے اس کے جو development ہم کرتے ہیں script لکھتے ہیں وہ اس طرح سے لکھتے ہیں کہ وہ data کو study کرتا ہے اس میں سے کوئی pattern جو بھی اس کو ملتا اس کو وہ اپنے پاس store کر لیتا ہے پھر وہ keep on جو ہے نا اس کو وہ process بار بار چلتا ہے بار بار چلتا ہے through the data اور اس میں سے جو بھی اس کو pattern یا کوئی ایک چیز فرض کریں ایک دفعہ اسے ایک کوئی data ملتا ہے کوئی ایک object ملتا ہے تو next time اگر اس سے similar object ملتا ہے تو اس کو اسی کی frequency میں اس کی counting میں add کر لیتا ہے جیسے کہ اس آپ diagram میں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس animals and different input data ہمارے پاس raw data ہے اور جو آپ کا machine learning algorithm ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ان کو interpret کرتا ہے وہ اس کو دیکھتا ہے آپ کے پاس کیا میرے پاس کیا چیز آ رہی ہے اور وہ پھر اس کو لہدہ لہدہ classify کر دے تو اس کو ہم classification بھی کہہ سکتے ہیں clustering بھی کہہ سکتے ہیں اور they are different لیکن mostly دو جو آپ اس میں کہ جو آپ کے پاس data اس کو different classification میں یا different clusters میں پھر آپ کا algorithm distribute کر کے تو allocate کر دیتا ہے جس سے پھر آپ کو یہ پتا چلتا کہ آپ کا جو data ہے وہ اس کے اندر کیا similarities ہیں کیا اس کے اندر differences ہیں کیا anomalies ہیں اور پھر وہ جو patterns اس data میں سے نکلتے ہیں they are used for different type of analysis اچھا اب اس diagram میں آپ دیکھئے جو last diagram تھی وہ تھوڑی simple تھی یہ تھوڑی سی اس کے اندر ہم نے زیادہ objects ہیں ان کو introduce کروایا ہے اب آپ دیکھیں کہ اس میں ہمارے پاس یہ جو raw data ہے اس میں there multiple shapes basically یہ shapes اس وجہ سے یہ آپ سمجھے کہ یہ diagram جو ہے just to آپ کی جو understanding ہے اس کو develop کرنے کے لیے practical life میں یہ کوئی shapes بھی ہو ہو سکتی ہیں تصویریں ہو سکتی ہیں کوئی image ہو سکتے ہیں اور most of the situation میں آپ کے پاس data ہی ہوگا جس کو کہ آپ لوگ analyze کریں گے تو اس کے بعد آپ کا یہ جو algorithm ہے which is sitting in the middle اس نے کیا کیا ہے کہ دیکھئے اب اس میں سے اس نے triangles علیدہ کر دیئے کیوبز علیدہ کر دیئے اور جو ball تھے یا جو آپ کے circle تھے ان کو اس نے علیدہ کر دیا یہ basically جو ہم نے supervised میں یہ دیکھا تھا کہ ہم پہلے اسے بتاتے ہیں کہ جو ہمارا data ہے اس کے اندر ایک فرض کریں گے تین اگر ہم اس data کو label کرتے ہیں تو ہم یہ کہیں کہ system کو in advance کہ یہ میرے پاس ایک shape یہ اس طرح کی ہو سکتی اس کو میں triangle کہوں گا یا کون کہوں گا یہ میرے پاس ایک cube ہوگا اور ایک میرے پاس circle ہوگا یہ ہم define کر دیتے ہیں before we start pulling the data into our system unsupervised میں ہم یہ define نہیں کرتے بلکہ system خود بخود جو ہے اس کو identify کرتا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ different چیزوں کو دیکھتا ہے ان کو پھر وہ الہدہ الہدہ کر کے اپنے پاس technically جب ہم ان چیزوں کو discuss کریں گے تو you will understand کہ یہ ہوگا کیسے technically ایک چیز اگر آپ just recall your brush up your memories کہ ہم وہ جو data pipeline کی میں i have been talking about data pipeline تو اس میں ہی آپ کا یہ جو سارا process ہے ہوتا ہے اور اس میں جو different stages ہوتی ہیں اس کے اوپر آپ جو different اس کے اندر script سے اس کو manage کرتے ہیں wrangling سے کرتے ہیں اس میں ہم یہ چیزیں introduce کرواتے ہیں کہ کہاں پھر ہم نے کیا کرنا ہے کونسا data کو test کیسے کرنا ہے train کیسے کرنا ہے پھر اس کے اوپر کون تھا statistical model جو algorithm ہم نے apply کرنا ہے اور پھر we get over results that is how it works تو اس میں جیکھی کہ ہم نے یہ کہا کہ we are mainly dealing with unlabeled data اور پھر ہم یہ جیسے میں نے کہا کہ جو label data وہ زیادہ آپ کا use ہوتا ہے simple جو task ہوتی ہے اور maybe کم اگر data کا size ہو تو وہ situation آپ کے لیے ان situation میں وہ آسان ہے اس کو use کرنا you can do that لیکن جب آپ کے پاس بہت زیادہ data ہے اور وہ unstructured data کی جیسے ہمارے پاس example ہے اس کو label کرنا ویسے ہی بڑا مشکل ہوتا ہے almost impossible ہوتا ہے کہ آپ unstructured data کو label کریں structure data کو آپ definitely کر سکتے ہیں آپ لیکن جو unstructured data یہ اور جو آپ کے پاس جو different formats data کی ان کے اندر آپ کے لیے کافی یہ this is almost practical نہیں آپ technically yes it is possible لیکن اگر آپ اسے کرنا چاہیں گے تو دیکھئے ایک objective ہے آپ کا کام کرنے کا اگر آپ اس کو اس طریقے سے کریں کہ جہاں پہ آپ کو unsupervised learning کی ضرورت ہے اور کیونکہ آپ کو صرف supervised learning آتی ہے تو آپ اس طریقے سے کریں گے تو it will not work اس لیے جو تین different categories are learning کی ان کو ہم نے ایک وہ discuss کی پہلے دوسری یہ کر رہے ہیں اور تیسری اس کے بعد کریں گے جس کو ایک different type of machine learning ہے اس کے اندر جو algorithms ہیں وہ کچھ different algorithms بھی use ہوتے ہیں اور کچھ آپ کے جو ایک اور چیز بڑی interesting ہے کہ ایک ہی algorithm ہے جو آپ کا آپ اس کو different جو آپ کی یہ جو machine learning کی techniques ہیں ان سب میں آپ ایک ہی algorithm کو بھی use کر سکتے ہیں آپ separate جو algorithms ہیں ان کو بھی use کر سکتے ہیں ابھی ہم یہ جو کچھ algorithms ہیں جو کہ especially they are good for unsupervised machine learning ہم ان کو discuss کریں گے یہ اب آپ دیکھیں کہ ایک پورا نا this is sort of an ecosystem یہ اس diagram میں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کس طرح سے data آپ کے پاس آئے گا کس طرح سے وہ data آپ کا process ہوگا اور کس طرح سے آپ اس کے result جو ہیں وہ achieve کریں گے تو اس میں دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ data set ہے جس کے اندر مختلف طرح کہ آپ دیکھیں کہ animals کی pictures ہیں again this is just to educate you in this area یہ یہ ہے کیونکہ یہ this is easy to understand for all of us as human being کے تصویر دیکھ کے ہمیں جلدی سمجھ آتی کہ ہاں یہ کیا چیز ہے اور پھر اس کے بعد جو machine learning کا جو algorithm ہے وہ اس کو کیا کرتا ہے اس کو اس نے اس particular جو example ہے اس کو اس میں ہم نے دو step میں کیا ہے کہ first step میں ہم نے کیا achieve کرنا اور پھر second step میں کیا achieve کرنا ہے تو first step میں ہم نے دیکھی کہ machine learning algorithm کو ہم نے uncategorized جو data ہے یا unlabeled data وہ input کے طور پہ دیا اور اس کے بعد machine learning کے algorithm نے یہ جو آپ کا algorithm ہے اس نے اپنا کام شروع کیا پھر دوسرے step میں اس نے ان کو separate کر دیا اس نے کیا کہ similar groups حالانکہ یہ بالکل ایک جیسی ان کی وہ نہیں ہیں اگر یہ cats اور dogs یا جو بھی animals آپ دیکھ رہے ہیں سب میں difference ہے تھوڑا بہت وہ بالکل ایک جیسے نہیں ہے لیکن اس نے based on the جو بھی ہم نے اس کو اپنا algorithm دیا تھا based on that اس نے اس کو دو groups میں یا دو clusters میں یا دو classes میں divide کر دیا ایک میں آپ کا ایک group یہ similar group یہ ہے دوسرا یہ ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر والے میں cats ہیں نیچے والے میں dogs ہیں لیکن وہ تینوں کی shape میں تھوڑا بہت difference ہے وہ بالکل ایک جیسے نہیں ہے they're not identical even if they're dogs or cats they're not exactly of the same species or the same breed but still your algorithm was so strong کہ اس نے ان سب کو understand کیا اور ان کو الیدہ الیدہ clusters میں یا classes میں اس کو رکھ دیا اب اس کے جو different طریقہ کا رہا ہے وہ انشاءاللہ you will start learning those once you start doing your full course on machine learning جو algorithms ہیں کیونکہ دیکھیں اس کی یہ جتنی بھی ہماری machine learning ہے نا یا جو ہم یہ جتنے بھی algorithm use کرتے ہیں وہ mathematics کے ہوں یا statistics کے ہوں جو model ہم use کرتے ہیں model selection is always very very critical کیونکہ یہ ایک وہ role play کرتی ہے کہ جس سے آپ کی جو quality of decision making ہے جو machine learning کے اندر جو آپ ایک intelligence create کرتے ہیں that is done through the help of your algorithm اب اس کی جو selection ہے that is very very important یہاں پہ ہم کچھ جو ہے we have named a few again یہ جو ہے یہ کوئی complete list نہیں ہے جیسے میں نے کہا کہ آپ once your experience are enough جب آپ کے پاس کافی سارا you know experience ہو جائے گا تو پھر آپ جو ہے نا مختلف situation میں مختلف algorithms یا مختلف situation میں ایک ہی algorithm بھی use کر سکیں گے that will completely depend on your situation on the problem اور جو جو بھی data set آپ کے پاس آئے گا جس کے اوپر آپ نے اپنا model develop کرنا ہے تو اس میں ہمارے پاس k means ہے ہمارے پاس جو pattern recognition ہے ہمارے پاس Gaussian matrix ہے یہ اب یہ Gaussian ہے یہ basically statistics کی ایک distribution ہے یا ایک وہ آپ سمجھئے کہ model ہے جو ہم نے کہیں اور بھی I believe we have discussed it somewhere else also یہ آپ کے ذہن میں یہ صرف بتانے کا مقصد ہے کہ there are so many options available with you اب آپ اس میں سے کون سا use کریں گے so you don't have to really کہ کسی کو memorize کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کہ یہ اچھے یہ کون نہ ہی کوئی آپ سے یہ پوچھے کا practical life میں you will be given a problem you have you will have to come with the solution جس میں آپ جو بھی model select کریں گے وہ nobody will have objection on that کیونکہ آپ کے پاس یہ opportunity ہوتی ہے سب میں کہ آپ اس کے اوپر data کو test کرتے ہیں model کو train کرتے ہیں پھر آپ اس کو اس کے اوپر جو actual data processing ہے وہ پھر آپ کرتے ہیں so that is how it works